ڈوز ایٹی انڈیا پتھر بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے اب مالا پولس کی طرف سے سیدھے سیدھے آروپ لگایا گیا ہے کہ کچھ آسماجی تتو ہیں کچھ اپدروی جو ہیں وہ کسان آندولن کے آڑ میں یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں انہوں نے پتھر بازی کی پتھر پھینکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے اور اس میں زیادہ تر یوان ہیں اور اس پتھر بازی میں کل ملا کر پچیس جوان جس میں پولس کرمی ہیں اور پیرامنٹری فورس کے جوان ہیں وہ غائ تو یہ ویڈیو امالا پولس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس بیچ کسان نیتا جو ہیں لگاتار ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے جو یوبا کسان ہیں انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی آسماجی تتویس آندولن کو خراب کرنے کے لیے اس کا حصہ نہ بنے یہ پوری کوشش کریں بہکاوے میں نہ آئیں شانتی پون طریقے سے ہمارا یہ آندولن ہو اور یہ ایک طرح کا آشواسن ان کی طرف سے دیا گیا ہے میرے سعیوگی مانو یادہو اس وقت ایک بار پھر ہم ان کا رکھ کرتے ہیں مانو آپ شمبو بورڈر پر ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت ایک کیندر بنا ہوا ہے آپ بتا رہے تھے کہ دس بجے کے قریب ان کی پریس کانفرنس ہونی ہے کسان نیتا ہوں کی اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاری بلکل پنکش دیکھئے کل دیر سام جو پانچ گھنٹے کی بیٹک ہوئی ہے کہ اندری منتریوں کسان نیتا ہوں کی اس کے بعد اب یہاں پر ایک پریس بارتہ ہونی ہے کیونکہ آگے کی رڈنیتی کسانوں کو روزانہ یہاں پر کسان نیتا ہوں کی طرف سے بتائی جاتی ہے تو اب یہاں پر بھی اکٹا ہونا شروع ہو گئی ہے کیسان نیتا ٹرولی کے اندر بیٹکے اپنی چرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو بھی رڈنیتی ہوگی کیونکہ لگاتار دیکھیں اس آندولن میں بھی کئی طریقے کے گھٹ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دیر کر رہی ہے تو چلیے دلی کچھ کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات کرتے ہیں جب بات چیز سے سب کچھ ایک طریقے سوٹ آؤٹ ہو رہا ہے کوئی حل نکل رہا ہے تو ابھی ایک طریقے سے ہنسہ دونوں اور سے نئی ہونی چاہیے اور کسان نیتاؤں کی طرف سے بھی یہ لگاتار اپیل کی جاری ہے کہ ماہول کو خراب نہ ہونے دیں کوئی بہار کا بھی اکٹی آ کے آپ کے آندولن کو خراب کرتا ہے تو اس کو پکڑیں اور اس کو ہمارے سپرد کریں تو اس طریقے کی اپیل یہاں پر کی جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ لگاتار جو کسانوں کی سنکیہ ہے وہ لگاتار اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ تیرہ تاریخ کو پہلا دن تھا اس کے بعد آج ہم سولہ تاریخ کے دن کھڑے ہوئے ہیں چار دن لگ بگ ہو چکے ہیں تو اب سنکیہ لگاتار بڑھ رہی ہے جن کسانوں کو جانکاری مل رہی ہے کہ آندولن رکا ہوئے تو وہ پیچھے سے کافلوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یعنی کسانوں کی سنکیہ بڑھ رہی ہے اب کسان نیتاؤں کو رنیتی یہ تیہ کرنی ہے کہ آگے آندولن کی دشا کیا ہوگی کیونکہ جب رات کو بیٹک ہوئی تھی تو وہاں پر کسان نیتاؤں نے بھی یہ آشوشن دیا ہے کہ ہم شانتی پوروک طریقے سے پردرشن کریں گے سرکار نے بھی کہا ہے کہ آپ شانتی بنائے رکھئے پنجاب سرکار نے بھی کہا ہے سبھی لوگ شانتی کی اپیل کر رہے ہیں کسان نیتا بھی اپیل کر رہے ہیں تو شاید امید ہے کہ آج بھی شانتی پوروک طریقے سے پردرشن ہو کیونکہ اب رویوار کو چھے بجے ایک بیٹک ہو نہیں ہے چھوٹے دور کی بیٹک ہو نہیں ہے تین دور کی بیٹک ہو چکے لیکن جو نیونٹرم سمرتن مول ہے ایم ایس پی کے گارنٹی کانون ہے اس کو لیکن کسان ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں اگر تھوڑا بہت بھی کسانوں کو بروسہ ملتا ہے معنی میں چاہوں گا کہ وہ تصویر جہاں وہ منچ بنا ہوا ہے جہاں وہ کسان نیتا ہے ذرا اس طرف کیامرا گمائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہم نے لگاتار سرون سنگھ پنڈھیر کو سنا تھا وہ تھوڑے خوش نظر آ رہے تھے ایم ایس پی پر بھی کچھ باتچیت آگے بڑی ہے ایسا نہیں کہ اس پر باتچیت روکی ہے بلکل دیکھئے لکھیمپور خیری ہو یا باگی جو تمام مانگے ہو تصویر دکھاتی رہے گا کیونکہ یہ وہ تصویر ہے جہاں پر ساری رنیتی بنتی ہے جو کسان ہزاروں کی تعداد میں بورڈر پر ہیں ان کو کسان نیتا بقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے کیا بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بقاعدہ سمبودن یہاں پر ہوتے ہیں چھوٹا سیک منچ ٹیمپریری منچ یہاں پر لگائے جاتا ہے تو آپ دور تک دیکھیں گے ٹریکٹر ٹرولیا تو ہے نہیں لیکن یہاں پر کمیونکیشن جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ کسان نیتا ڈیبلپ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اب یہاں پر رنیتی کیا ہے آگے اندولن کی دشاہ میں جائے گا اس کو لے کر کسان سنگٹن کی جو پردہان ہیں وہ یہاں پر اپنی بات دکھیں گے بلکل تو پریس کانفرنس کچھ ہی دن میں شروع ہوگی تصویریں دکھا رہے تھے ہمارے سیوگی مانو کسان اندولن کو لے کر ہریانہ کے ساتھ پنجاب کے تین زیلوں میں انٹرنیٹ بند ہیں آگے اندولن کی وجہ سے انٹرنیٹ سیوہ سترہ فرمی تک بہا دی گئی ہے ہریانہ کے اپالا، کرکشیتر، کیتھل، جیند، پتہ آباد اور صلصہ یہاں انٹرنیٹ سیوائیں بادید کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو پنجاب کے بھی کچھ ڈسٹرکس ہیں تین ڈسٹرکس بتایا جا رہے ہیں جہاں انٹرنیٹ سیوہ بند ہیں مانو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مانو اس کو لے کر جو انٹرنیٹ سیوہ بند کی گئی ہے اس کو لے کر پنجاب کے مکھے منتری نے اتراز جتایا تھا کل کی بیٹھنگ میں انہوں نے بولا تھا کی چونکہ سٹوڈنس کے ایکزام ہیں تو ایسے میں ان کی پڑھائی بادید ہو رہی ہے مانو چلیہاں مانو جی مانو پنجاب سرکار نے اس بات پر پنجاب سرکار نے یہ آپت دی جتائی ہے کہ جو پردرشن ہے وہ پنجاب کی سیما میں ہے تو پنجاب کے کچھ حصوں میں نیٹ کیوں بند کیا گیا ہے یہ آروپ پنجاب سرکار نے کیندر پر لگایا ہے کیونکہ پریشارتیوں کی پریشار چل رہی ہیں ایسے میں نیٹ کو بند کرنے کا آروپ کیندر سرکار پر بھگونت مان لگا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کی سیما کے بھیتر ہریانہ پولیس کا ڈرون کیسے آ کر ٹیئر گیس چھوڑتا ہے تو ان تمام باتوں کو بھگونت مان ہرپال سیما جو کیابنٹ بنت رہی ہے پنجاب سرکار میں یہ دونوں نمائندے پنجاب سرکار کے وہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے ہریانہ سرکار پر اور کیندر سرکار پر یہ آروپ لگایا ہے کہ ان کی سیما کے مانا اب لگاتار پندیر کے سمپرک میں ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کیونکہ اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار جو کچھ کر رہی ہے سرکار نے زیادہ تر مانگے مان لی ہے تو کم سے کم اس بات سے وہ خوش ہے کہ سرکار سوچ رہی ہے کسانوں کے بارے آپ بلکل پنکج دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب تین کرشی قانون تھے ان کو سرکار نے واپس لیا تھا تو مودی سرکار کا ایک ترگیز ماسٹر سٹوک اس کو مانا گیا تھا تو کیندر سرکار نے یہ ابھی نہیں کہا ہے کہ ہم ایم ایس پی گارنٹی قانون نہیں دیں گے کیونکہ سرکار نے ہی پہلے وعدہ کیا تھا اسی لئے پہلے والا اندولن ختم ہوا تھا تو ابھی بھی جب باتچیت ہوتی ہے اور جب ہم کسان نیتاوں کے باتچیت کرتے ہیں تو ان کے ہاں ہاں لگتا ہے کہ وہ کل کی بیٹک کے بعد کافی خوش نظر آ رہے ہیں سرکار نے ایک بار بھی بیٹک میں ایم ایس پی کو لے کر کوئی نقارت بات نہیں کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اور سمیہ چاہیے ہمیں اور تھوڑا ایک ویڈیو کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا مانو امبالا پولیس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے اپدروی جو ہیں وہ کسان اندولن کے آڑ میں سماجک تتوہ آ جاتے ہیں وہ پتھر برساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ لگ بک تیرہ فروری کا یہ ویڈیو بتایا جارہا ہے اور اس میں کل ملا کر پچیس جوان جس میں پیراملٹری فورس اور پولیس کے جوانے وہ گھائل ہوئے پنکج دیکھیں تیرہ فروری کا ویڈیو ہے جب پولیس کی طرف سے کسان انگو پر چھوڑے گئے تھے تو یہ بات کسان نیتا بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمبب ہے کہ باہر کے تتوہ یہاں پر آ کے ماہول خراب کریں تو آپ ایسے لوگوں کو پکڑیے تو وہی بات ایک طریقے سے حریانہ پولیس نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ کچھ لوگ ماہول خراب کرنے کے لیے یہاں پر پتھر بازی کرتے ہیں حالانکہ کسان نیتاوں کی طرف سے صاف کہا ہے کہ آپ کو پتھر بازی کرنی نہیں ہے آپ کو پولیس سے تقرار نہیں کرنی اگر باتچیت سے پورا مدہ حل ہو سکتا ہے تو ہم تقرار کیوں کریں اور سرونزنگ پنڈیر سے جب انہیں باتچیت کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈلی جانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ جو کانون ہے ایم ایس پی کو لے کر وہ بنوانا ہے جو ہماری مانگیں ہیں ان کو پورا کروانا ہے ڈلی جانا ہی مقصد نہیں ہے اگر بورڈر پر بیٹھے بیٹھے سرکار ساری مانگیں مان لیتی ہے تو یہ آندولن یہی ختم ہو جائے گا تو پنڈیر یہ بات کہتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں سماجک تت تو جو ہے وہ بات پنجاب سرکار بھی کہہ رہی ہے ہریانہ سرکار بھی کہہ رہی ہے اور یہ بات کسان نیتا خود مانتے ہیں بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے اس کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں یہ نیتا دیکھیں یہ جو آندولن ہے اس کو دو گھٹ چلا رہے ہیں سنید کسان مورچہ گہر راجنیتک اور کسان مجدور منچ اور یہ آندولن گہر راجنیتک صور پر ہے کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے ایسا دابہ کسان نیتا یہاں پر کرتے ہیں حالانکہ جو پہلا کسان آندولن تھا سنید کسان مورچہ کا اس میں سے کچھ کسان نیتا ہوں نے جا کر پنجاب ویدان سبا کے چناؤں بھی لڑیتے تو اب جو بھارت بند ہے یہ اس دوسرے مورچہ کا کال ہے اور اس میں ان لوگوں نے جو پنڈیر اور ڈلیوار ساب کا گھٹ ہے ان لوگوں سے اپیل کیے کہ بھارت بند میں آپ شامل ہوئے چھے وجہ سے لے کر ٹھیک ہے مانو آپ نظر بنائے رکھیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کچھ دیر میں پریس کانفرنس شروع ہوگی اس میں کیا نکل کر آتا ہے کیا باتچیت ہوتی ہے کیا ڈائریکشنز کیا سٹریٹیجی بنتی ہے اس بارے میں آپ سے پھر جانیں گے فلال آپ کا بہت بہت شکریہ سٹریٹیجی بنتی ہے